ممبر پاک پر تشیف فرما باوقر و پروخار علماء کرام مفتیہ نظر علماء اخترام سادات کرام پیارے پیارے شقیدہ سنی سیہو لقیدہ مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پیشتر مسلک علیہ خضرت کے ان مہکتے ہوئے اشخاص سے آپ نے اہل سنت اور مسلک علیہ حضرت کی فکر کی روشنی میں خطابات سمات فرمائے کچھ دیر کے لئے یہ قادم بھی آپ کے درمیان میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ وعفا وسلام علیہ حبیبه اللذی اصطفاء اما بعد فا اعوذ باللہ من الشید قرم الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن سرات المستقیم صدق اللہم وعناللظیم وصدق رسولهن نبی جل امین المقین ونہنو وعلا ذالک الامن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین غوث عظم رمان بسر و ساما مدد قبل اے دین مدد قبائے ایمان مدد ما گدائم تو سلطان زمانہ حسدی حسددارم تمنا شہ جینا مدد مگر داب بلاو فتا دکشتی ضعیفان شکستار توسطی وحق سید عثمان حارو مدد قنی جامعین الدین چشتی اور قادری یم نحری یعوث عظم زنم زمزشاہ امیر محمد خود بیالم زنم اور قادری یم نحری یعوث عظم زنم زمزشیخ احمد ریزا خان خود بیالم زنم آج ہمارہ عرص شہواز دکھن میں حاضر ہیں جس نے اپنی پوری زندگی کسی اور کے پرچاروں پرسار میں نہیں گزاری جس نے اپنی پوری زندگی مسلق آلہ حضرت کی فکر کی روشنی میں گزاری اور آلہ حضرت کے اس شیر کی فکر کی روشنی میں گزاری جسے امام اہل سنت اپنے مقت میں ارشاد فرماتے ہیں کی کام وحلی لیجیے کام وحلی لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وحلی لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو رو در کون جانتا تھا کی مجی بلی کس کو کہا جاتا ہے کس خطے سے کس قریے سے تعلق رکھتے ہیں مجی بلی مگر اس مرد قلندر نے مصطفیٰ کی شریعت کا جو علم اٹھایا ہے آج پھولی دنیا جان نہیں ہے کہ مجی بلی کس ہو کہتے ہے لفظ شعباز دکن آتا ہے نام زبان پر تو ہر ایک کی فکر اسی جانب پہنچتی ہے جس جانب مرد قلندر آرام فرما ہے حضور مفتی آزم جنہیں ہم شبیح غص آزم کہا جاتا ہے اطراز جنہیں ہوگا ہوگا مگر ہم انہیں ہم شبیح غص آزم مانتے ہیں ان سے حضور شعباز دکن نے دھن دولت یا سروت طلب نہیں کی ان سے شعباز دکن نے یہی طلب کیا تھا کہ حضور حضور علم کی دولت سے نواز دیجئے اور جب تک زندگی حیات رہے مسلک علیہ حضرت پر قائم رہو یہ دعا دیجئے آج ہم مسلک علیہ حضرت کی فکر رکھتے ہیں لوگ سفید مکانوں کی فکر رکھتے ہیں مگر ہم مسلک علیہ حضرت کی فکر رکھتے ہیں ہماری شناخ سفید مکانوں سے نہیں کی جاتی ہے ہماری شناخ امام احمد رضا کے چاہنے والوں کے نام کی جاتی ہے آج کس دور پر فتن میں ہر ایک آنکھ میچولی کھین کا اپنے اندر ذہن و فکر رکھتا ہے مگر یہی وہ مسلک حق ہے جس کو اس دور میں مسلک علیہ حضرت کہا جاتا ہے جس کی فکر نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے کرو مد اہل دول و و و و و پڑے اس بلا میں بنی بنا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دیل پر رہی آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت نے مزاج دیا ہے کہ اگر اپنی زندگیوں میں کامیابیوں کا پیغام فکر اللہ چاہتے ہو تو باپ بیٹے کے رشتے کو مت دیکھو مصطفیٰ کریم کے رشتے کو دیکھو اگر مصطفیٰ جان رحمت سے تمہارا رشتہ مضبوط رہے گا تو تمہاری دنیا بھی سبر جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سبر جائے امام اہل سنت جب ہی تو فرماتے ہیں اللہ تمہیں عشق روک شاق داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے یا رسول اللہ تیری غلاموں کا نقش خدم ہے رائے خدا وہ کیا بہگ سکے جو ہوئے اس لیے جاتے ہیں اس لیے مسرط و شادمانی کا ازہار لے کے جاتے ہیں کہ قبر میں کسی اور کا دیدار نہیں ہوگا قبر میں ہمیں آمنہ خلال کا دیدار ہوگا جب وہ آئیں گے جب ہی تو میرے اللہ حضرت امام اہل سلط نے فرما ہے میری قبر کو اتنا گہرہ بنایا جائے کہ جب وہ آئیں تو اپائیجوں اور مفلوجوں کی طرح اور لوگ جیسے بہتے رہتے ہیں میں بیٹھا نہ رہوں بلکہ جب وہ آئیں ہم کھڑے ہو جائیں وہ پوچھے تو یہی ہم کہتے نظر آئیں قبر میں لہر آئیں گے تا حج چشمیں دھوڑ جلو افیر نہ ہوگی جلو اللہ 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 متولیان مسجد اے امہ کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں مگر میں ان علماء سے کہنا چاہوں گا اگر آپ اپنے نام کے ساتھ نائبی رسول کا نام لقب رکھنے کی فکر رکھتے ہیں تو ایسی نوکریوں کو ٹھوکر مار دو جہاں نبی کی عظمت اور نبی کے اندار کو سپورٹ کیا جاتا ہو وہیں پر اپنی زندگی کا فکر رکھو جہاں مصطفیٰ کی عظمت وں پر اپنی زندگی گزارنے کا مزاج رکھا جاتا جاتا اس لیے کہ ہم اس فکر کی ماں جاننے والے ہیں کہ جان دی دی ہوئی اسے مسلق عالی حضرت کہا جاتا مسلق عالی حضرت والے آنکھ میں چھولی کھیل کر ویڈیو کو جائب نہیں کہتے بظاہر اس شیخ کامل آل کی مولویوں کو بخار ویڈیو کہانے لگا پہلے سے تیاریات یہ اس مناظرے کی ریکارڈنگ ہے یہ اس مناظرے کی ریکارڈنگ اپنی فکر کو بہتر بناو ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ مومن مرتا نہیں ہے مومن مرتا نہیں بل صرف وہ تو موت کا مزہ چکھتا ہے جب چکھنے سے ایک خاتون کا فرض روزہ نہیں چکھتا تو جو مصطفہ کی شمی فوت کا بتا چکھتے گا اس کی زندگی زندگی کا زار کیسے ٹوٹے گا شاہواز دکھن نے موت کا مزہ چکھتا ہے وہ مرے نہیں بلکہ ہمیں ہمیں دے شوہر ظالم مجابی مارتا اور پیتا ہو تو سالن کا نمک چکھ لے روزہ نہیں تو لے گا تو مجھے کہ لے ہو اگر نبی کی آگم ہر حمل ہو اگر ہماری جان نظار کر لے گے تو ہماری زندگی برمات نہیں اس لیے کہ وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ رکھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان کی جان رہے تو ہار ہار اپنی زندگی کو فکر کو ان کے حوالے کر دو اپنی فکر کو ان کے حوالے کر دو اور وہ ان کے حوالے کر دو ہم نے اپنے مرشد کے حوالے اپنے کو کیا انہوں نے ہمیں خوصے آزم کے حوالے کر دیا خوصے آزم نے ہمیں حسین آزم کے حوالے کر دیا پر حسین آزم نے ہمیں مصطف آ کے حوالے کر کسی اہرہ غیرہ نہ تو غیرہ کے حوالے مت ہوئی ورنہ حوالہ کانڈ کے شکار ہو جائیں حوالے ہونا ہے تو اس شیخ کے کہنے سے اس فکر کے اس مرشد کے جب آلہ حضرت کا یہ شیر آئے کہ جب تک بکھانا تھا تو کوئی پوشت اللہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انبھول کر دیا جنہوں نے شہواز دکل کے ہاتھ پر اپنے کو بیج دیا انہوں نے اپنے مرشد کے حوالے کیا انہوں نے آلہ حضرت کے حوالے کیا حضرت نے حال رسول کے حوالے کیا انہوں نے شامی رحمت کے حوالے کیا انہوں نے خواج آدم کی روشنی میں ہمیں مزاج دے دی آج ہمارے اصول بہتر ہونا چاہیے ہم شریعت مصطفیٰ کی اصول کی روشنی میں زندگی گدار رہیں ہمارا رشتہ اسی سے ہو سکتا ہے جس کا رشتہ مدینے والے سے درنگی چھوڑ دے درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا دوری پالیسی اختیار کرنے والو صرف اسٹیج کی دنیا میں رہنے کے لیے کبھی بریلوی کبھی صلاح کلی مت بنوں میں ان معلومیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو صرف نظر آنے کی لفافوں کے لیے غیروں کے ممبر پر جا کر ان کی بولی بولتے ہیں میں کہتا ہوں ہمیں رضا نے فکر دی ہے کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے بس کہ جانا میرے حضور کا ہے یہ زمانہ میرے حضور کا ہے اور وہ زمانہ میرے ہوتی ہے آج ارس شہواز دکن میں ہم حاضر ہیں شہزاد شہواز دکن تشریف رکھتے ہیں ارس چہلم کے موقع سے بھی اس فقیر کو یاد کیا گیا تھا کنھی وجوہات کی منا پر حاضر نہ ہو سکا تھا مگر جو خلوس جو محبت ہماری کل شہواز دکن کے ساتھ تھی آج ان کے شہزادے کے ساتھ کل بھی ہمارے تھے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیش جب تک یہ مسلق اللہ حضرت پر قائم رہیں گے ہمارے رہیں گے اس لیے کہ کلپی والوں کی ایک مجبوری ہے ہمیں آلہ حضرت کے علاوہ کوئی قبول ہی نہیں چاہے پیرزادہ کیوں نہ ہو چاہے مرشد زادہ ہو یا پیرزادہ ہو مگر آلہ حضرت سے اگر مخالفت کا ذہن رکھتا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں جن کا بائی کا مسئلہ کے علا حضرت نے کیا ہے ان کے ان سے اپنی دوریاں برقرار رکھ نائب قاضی القضا تھی لہن حضور محدث کبیر جنہیں ہم اپنا قائد اور رحمہ منتے ہیں ان کی جو فکر ہو اس فکر کی روشنی میں اپنی فکر کو گزارنے کی کوشش کریں اسی راہ پر چلیں نماز ایرہ غیرہ نتھو خیرہ پر فرض نہیں جو دیکھئے ٹرین پر کوئی پڑ رہا ہے کوئی پلین کی چھت پر چڑھ کر نماز ایمان والو پر ایمان والو کس پر زور سے بولو ایمان والو پر اور ایمان والا ہے کوئی ایمان والا وہ ہے جس کی فکر یہ ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کے مان اس اس فکر کی روشنی میں اپنی زندگی گزاری خود بے مسونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ یہی ہے رب 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 خدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا جس پر تیرا انام ہے فضل ہے کرم ہے احسان ہے جو سرک چھت راستہ ہے اس راستے پر مولا چلا اس لیے کہ راہ میں رہزن بھی ہیں راہ میں ڈاہو بھی ہیں ای 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 ان سارے راستوں سے محفوظ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر کامیابی کی مناسل سے ہوتا ہوا منظر مخصور تک راہ میں رہزن کون ہے راہ میں ڈاہو کون ہے ان کے بارے میں میرا امام فرماتا ہے سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدری گالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو زور سے بولو جو روکی رکھ والی الحمدل اس فکر کی روشنی میں اپنی زندگی گز گیا صدیم تم سے یہ نہیں طلب کرتا کہ تم میرے نام چھوئے رکھاتے ہی نعرے لگاؤ گیا صدیم تم سے طلب کرتا ہے کہ اپنا ایمان و عقیدہ بچا ہو اور اس ہر شخص سے دور ہو جاؤ جس کی فکر درنگی والی اور اس فکر پر قائم ہو جاؤ جو ایک رنگ میں رنگ کر تمہیں رنگ حسینی کا مزاج دے اس فکر پر قائم ہو جاؤ چند اشار حضور شہباز دکن کی اُس چہل م کے موقع سے اس فقیر نے ترتیب دیئے تھے وہ آج ان کے عرص کے موقع پر حاضر خدمت ہے سمات فرمائے خوشبو سے خوشبو سے اپنی آج بھی وہ جانے چمن ہے خوشبو سے اپنی آج بھی وہ جانے چمن ہے رخصت مجیب علی ہوئے شہواز دکن ہے محفوظ ذہن و فکر میں اس کا دیا ہوا محفوظ ذہن و فکر میں اس کا دیا ہوا انمول بیش قیمتی پیغام حسن ہے رخصت مجیب علی ہوئے شہواز دکن ہے بن کر رہا جو مذہب و مسلک کا ترجمان بن کر رہا جو مذہب و مسلک کا ترجمان ہر سور دکن میں اس کے جلو کی کرن ہے رخصت مجیب علی ہوئے شہباز دکن فضل خدا سے بالیقین جو اہل نظر ہیں فضل خدا سے بالیقین جو اہل نظر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کی محفوظ کفن ہے رخصت مجیب علی ہوئے شہباز دکن پابندیوں کے بعد بھی سب کیسے آگئے پابندیوں کے بعد بھی سب کیسے آگئے پوچھے کوئی تو کہنا یہی من کی لگن ہے رخصت مجیب علی ہوئے شہباز دکن ہے اور مقتے میں ارز کیا ہے سویا ہے نہ لپیٹا ہے وہ مرقد میں اے غیاس گیسو دین سوار میں مہم مگن ہے رخصت مجیب علی ہوئے شہباز دکن آج ہم ارز شہباز دکن میں حاضر ہیں اور ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جن کے ذہن و فکر سفید ہو گئے ہیں کل بھی آپ کے باپ دادا جواب نہ دے پائے آج آپ کیوں لہجنے کی فکر میں ہو غیاس الدین کل بھی جواب دینے کیلئے تیار تھا اور آج بھی جواب دینے کیلئے خیر اسی میں ہے کہ آپ اپنے ہی سفید مکان میں رہے اس لیے کی چمن میں گلاب ہوتا ہے اور اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور اس سرخ فکر کی فکر رکھو تمہارا ذہن بھی سرخ ہو جائے جس کا خون سفید ہو جائے اس کی زندگی بہت دن نہیں رہ جاتی ہم مسلک اللہ حضرت کے وفادار ہیں ہم سے ٹکرانے کی کوشش مت بریلی ہمارا مرکز کلبی تھا آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک ہمارا مرکز بریلی رہے گا ہم بھی آلہ حضرت کی فکر رکھتے ہیں ہماری بعد ہماری اولاد بھی مسلک آلہ حضرت کی فکر رکھتے ہیں فضل اللہ کی امانتیں جو وایا مہررہ بریلی پہنچی ہیں ہم ان امانتوں کی حفاظت کرنے کا مزاج رکھتے ہیں اور جو بریلی ہم آنکھوں کو بینائی دینا بھی جانتے ہیں اور آنکھوں سے بینائی چھیل بھی بریلی بریلی سے قیادت ہو رہی ہے ابھی قائد ملد تشریف لائیں قیاس الدین کہیں کہیں نظر آتا اتنا ہی کافی ہے ہمیں مت آواز دو ورنہ تمہارا رہنا پر مشکل ہو جائے ابھی مینار گارڈن اگر یاد ہوگا اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا اس لیے کہ ہم نسل والے ہیں اور اصل والے ہیں اور عالی حضرت نے ہماری نسل کے تعلق سے فرمایا ہے کی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینی نور تیرا سب گھر نور گجرات صوبہ گجرات کا ایک شیر یہاں تشریف رکھتا ہے اس کو قاضی گجرات حضرت علامہ سید سلیم بافو صاحب قبلہ کے نام سے یاد کیا چینل